السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید ہے آپ تمام بچے خیریت سے ہوں گے آج ہم اسلامیات میں ڈے سکسٹین کے ہیش سیون میں پڑھیں گے اسمہ اور حسنہ کی پڑھائی جو کہ ایک تابارہ کی پڑھائی کریں گے سورت الفاتحہ کی پڑھائی کریں گے اور وضو کا جو آدھا طریقہ ہمارا رہ گیا ہے جس میں سر کا مسہ اور پاؤنڈ ہونے کا طریقہ شامل ہے وہ آج ہم سیکھیں گے سب سے پہلے ہم اسمہ اور حسنہ پڑھتے ہیں اس کے لئے آپ تمام بچے اپنی کتاب کا صفحہ نمبر صفحہ نمبر تیرہ کھولیں اور میرے ساتھ ساتھ اسمہ اور حسنہ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں الرحمن بہت مہربان الرحیم رحمت والا الملیک حقیقی بادشا القدوس نهایت پاک السلام سلامت دینی والا المؤمن امان دینی والا المحیمین پناہ دینی والا العزیز عزت والا الجبار فضل فرمانے والا المتقبر تقبر والا الخالق بنانے والا الباری پیدا کرنے والا یہ ایک اسمہ اور حسنہ کی ایک تبارہ ہم نے پڑھائی کی ہے اب ہم سورت الفاتحہ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وَبِّلْعَالَمِينَ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اہدین السوات المستقیم سوات اللَّذِينَ نَعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْدُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَدْ دُوَالِينَ آمین اب ہم وضو کا جو باقیہ طریقہ ہے وہ سیکھتے ہیں ہم نے پچھلے سبق میں وضو کا طریقہ ہاتھ دھونے تک سیکھا تھا اب اس سے آگے کا طریقہ ہم سیکھیں گے جس میں سر کا مساہ اور پاؤنڈ ہونے کا طریقہ شامل ہے پہلے دونوں ہاتھوں کو تر کرتے ہیں پھر پورے سر کا ایک بار مساہ کرتے ہیں اس طرح کہ پیشانی کے بالوں سے دونوں ہاتھ کی تین انگلیاں پھیرتے ہوئے گدی تک لے جائیں اور پھر گدی سے ہتھیلیاں پھیرتے ہوئے واپس لائیں پھر شہادت کی انگلی سے کان کے اندرونی حصے کی حصے اور انگوٹھے کے پیٹ سے کان کے ویرونی سطح اور انگلیوں کی پشت سے گردن کا مساہ کریں پھر تین بار دونوں پاؤں پہلے دایاں پیر دھوئیں پھر بائیاں پاؤں دھوئیں اور اس کے ساتھ ساتھ پیروں کی انگلیوں کا خلال بھی کریں یہ تھا ہمارا آج کا سبق اور اب آپ کا گھر کا کام یہ ہے کہ آپ کو سورة الفاتحہ یاد کرنی ہے دزداد